بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اور سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری شیئر کرنے والے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ان دوستوں کو بارے میں جو گوڈ فارمنگ کا ارادہ ترک کر چکے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے بات ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی جی اف ڈی سینڈ گوڈ فارم تو دوستو آپ سے وہی ایک ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے فیس بک و ورس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجئے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہیں گے سب سے پہلے پائیں گے ہمارے چینل کا نوٹفکیشن اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں گے تو دوستو اب کرتے ہیں بات میری آج کی پوسٹ ان دوستوں کے لیے ہے جو مایوس ہو کے اپنے گوڈ فارمینگ کے ارادے کو ترک کر بیٹھے ہیں دوستو گوڈ فارمینگ ایک بہت اچھا کام ہے جسے عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اس میں کسی قسم کی کتاہی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اور میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں ایک بھی کمرشل لیول کا گوڈ فارمینگ فارم نہیں ہے جس کے پاس ایک ہزار سے زائد کا جھنڈا ہو آپ سب دوستوں کے معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ میری تخلیق کے مطابق بڑے فارمرز کا اس فیلڈ میں نہ ہونے کے مندرجہ زیل اسباب ہیں تو دوستو ایک ہے دولت مند افراد کی ادم دلچسپی اور نمبر دو ہے دلچسپی رکھنے والے افراد کے پاس سرمایے کی کمی اور اس کام کی محارت کا نہ ہونا نمبر تین ہے بکریوں میں محلک بماریوں اور زیادہ شرع اموات درجہ زیل جو ہم نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں میں آخر میں وجہ فارمرز اور اس کے تمام ہلکہ حباب کو ہمیشہ کے لیے گوڈ فارمینگ سے دور کر دیتے ہیں جبکہ کوئی بھی اپنی خامیوں اور کتہیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جبکہ اس کام میں برکت کی سند تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس کام میں کامیابی کی امید مجھے آپ سب سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے پولٹری فارمنگ میں شرع اموات کو کامیابی سے کنٹرول کر لینا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریلر مرگی کو پالنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اس میں جو شرع اموات ہے وہ ایک سیکنڈ کی کتہی بھی برداشت نہیں ہوتی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر فارمر اپنی دلچسپیو سے یا اپنی توجہ بھی ہٹا لے تو دوستو دیکھ لیں کتنی کامیابی سے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو بریلر پولٹری فارمنگ ہے وہ کتنی کامیابی سے جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا دھیان اور توجہ دیتے ہیں اور اس کی کیر کرتے ہیں تو دوستو بکری بریلر مرگی سے زیادہ حساس نہیں ہوتی اگر مناسب منیجمنٹ اور دیکھ بال سے بریلر مرگی کو پالا جا سکتا ہے تو بکری کو اس کے مقابلے میں کئی سو گناہ کم توجہ سے بھی پالا جا سکتا ہے اور اپنے فارم کو کامیاب کیا جا سکتا ہے تو دوستو میری آپ سب گوٹ فارمرز کو ایک نصیحت ہے کہ جو بھی بھائی یہ کام کرے اسے بریلر پولٹری فارم کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے اصول ایک جیسے مگر طریقہ کار الگ الگ تو دوستو آپ ہماری جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں امید کرتا ہوں ضرور آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی معلومات ملی ہوگی کسی نہ کسی حوالے سے آپ کا ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے فیس بک اور ویٹس اپ میں لازمی شیئر کریں اور لازمی شیئر کریں اور تاکہ آپ کے بھی جو دوست ہیں ان سب کا فائدہ ہو سکے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ہماری جو بھی نئی اپٹیٹس یا ویڈیو ہے وہ فوراں آپ کو ملتی رہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ تعالی اس مدان میں کامیابیاں دے گا اور آپ ایک اچھی گوڈ فارمنگ کر سکیں گے اور اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے دوستو بہت ہی اچھا کام ہے اور بہت بڑے نفع والا کام ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے ٹاپک میں بھی بتایا کہ اس کام کے منافع کی جو سند ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اس کام میں نفع ہے بلکہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بیجے سب نے ہی تقریباً بکریوں چرائی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کم معافضے پر بھی بکریہ چرائی ہیں کسی بندے کی تو اللہ تعالی نے اس کام میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے آپ اس کام کو پوری دلچسپی کے ساتھ کریں اور پوری امانداری کے ساتھ کریں اس میں دھکھت ہی نہ کریں تو دوستو ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے آپ کو اتنے دلچسپی کے ساتھ کریں ملیں گے آپ کو اتنے دلچسپی کے ساتھ کریں